بسم اللہ الرحمن الرحیم کام کرنے سے پہلے پریکٹس اکاؤنڈ پہ اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اس پیج کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے میٹا ٹرڈر فائیو اپلیکیشن آپ کے سامنے شو ہوگی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر ڈاؤنلوڈ اینیوی کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر بھی کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں آپ کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی ہماری application download ہو چکی ہے اب ہمیں اسے open کریں گے جیسے ہی open پر click کیا تو آپ کے سامنے install کا option آ چکا ہے تو آپ install option پر click کریں گے یہ دیکھیں جی meta trader 5 application installation ہو چکی ہے اب ہم اسے open کر لیں گے آپ open پر click کریں گے جیسے ہی open پر click کریں گے open a demo account please wait یہاں پہ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اکسپٹ کے اپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی اکسپٹ کے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اوپن ایڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک نہیں کرنا تو آپ نے اسے کراوس کر دینا ہے جیسے ہی کراوس کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے فائنڈ بروکر جہاں پہ لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈیریو لکھیں گے ڈیریو ڈاٹ ڈیریو ڈاٹ لکھیں گے جیسے ہی تو سیکنڈ نمبر پہ ڈیریو ڈاٹ لیمیٹڈ آ جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اوپن ار ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے پھر جیسے ہی اوپن ار ڈیمو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹیل پوٹ کرنی ہے آپ نے اپنا پہلے نمبر پہ فسٹ نام لکھنا ہے جیسے میرا نام علی اور سیکنڈ نام رضا پھر یہاں پہ اپنا فون نمبر پوٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر اپنی ای میل پوٹ کرنی ہے تو اکسپٹ کے سامنے ایک باکس ہے تو آپ نے اس کو چیک کر دینا ہے جیسے ہی چیک کریں گے ریجسٹرڈ کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈن کا اپشن آ جائے گا تو آپ نے ڈن پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے آپ کا ابھی ڈیمو اکاؤنٹ کریئٹ ہو چکا ہے تو جی ہم چارٹس کے جی یہ نیچے نیچے ہماری بار ہے اس میں چارٹس کا اپشن ہے چارٹس پہ آ جائیں گے آپ نے اس میں بی ون تھاؤزنڈ سی ون تھاؤزنڈ سی فائی ونڈرڈ کے پیر رکھنے ہیں باقی جتنے بھی پیر ہیں آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو چارٹس کے اپشن کے بائیں طرف نیچے نیچے کوئیٹس کا اپشن ہے تو آپ کوئیٹس کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ جو دوسرے پیر جتنے بھی آپ نے ڈلیٹ کر دینا ہے وہ ڈلیٹ کس طرح کریں گے وہ آپ جہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری پرسنٹیج شو ہو رہی ہے اس کے بالکل نیچے پینسل کا نشان ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اوپر جہاں پہ میرے موبائل کی بیٹری پرسنٹیج شو ہو رہی ہے اس کے بالکل نیچے ڈسٹ بین کا اپشن ہے تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے کلک کریں گے تو آپ ان کو سلیکٹ کرتے جائیں باری باری سلیکٹ کریں گے اور پھر ڈسٹ بین کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پیر ڈلیٹ ہو جائیں گے تو اب ہم نے یہاں پہ بون وان تھاؤزنڈ سی وان تھاؤزنڈ اور سی فائیو ہنڈرڈ کے پیر جو ہیں ایڈ کرنے ہیں وہ کہاں سے ہم ایڈ کریں گے ڈسٹ بین کے بالکل ساتھ بائن طرف ایک پلس کا نشان ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے سیکنڈ نمبر پہ crash boom indices جہاں پہ لکھا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنا بی وان تھاؤزنڈ crash 1000 اور crash 500 یہ پھر سلیکٹ کر لیں گے ان کے اوپر کلک کرتے جائیں جیسے ہی کلک کریں گے تو پھر آپ نے اس کے بعد واپس جانا ہے واپس کہاں سے جائیں گے سب سے اوپر اوپر add symbol جہاں پہ لکھا ہے اس کے ساتھ ایک تیر کا نشان ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو پھر اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے یہ دیکھیں جی جو آپ نے pair add کیے ہیں یہ آپ کے سامنے show ہو گئے ہیں تو اب ہی ہم چارٹ پہ جائیں گے کوئٹس کے ساتھ بلکل چارٹس کا اپشن ہے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں جی آپ اپنے چارٹ پہ آ چکے ہیں تو جہاں پہ یورو یو ایس ڈی لکھا ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو آپ یہاں سے اپنے pair چینج کر لیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو pair open boom 1000 کا pair open ہو چکا ہے تو آپ اس طرح آپ نے اپنے pair add اور جو آپ نے delete کرنے ہیں وہ اس طرح delete کرنے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے جتنا آپ کو بتایا آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کے جواب دوں چلیں جی فی امان اللہ اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی کلاس میں